سپریم کورٹ نے آرمی چیف کی تائناتی پر سوالات اٹھا دیئے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ آرمی چیف کی مندت ملازمت میں توسیع کو چیلنج کرنے والا وکیل ہی آج اچانک سے پیچھے ہڑ گیا وہ خود تو عدالت میں نہیں آئے مگر ان کی طرف سے ہاتھ سے لکھی ہوئی درخواست آگئی جس میں انہوں نے درخواست واپس لینے کی اپیل کی تھی جس کے بعد عدالت نے اس اہم معاملے پر از خود نوٹس لے لیا لکھی ہوئی تحریر جب سامنے آئی کہ وہ درخواست واپس لینا چاہتے ہیں تو عدالت نے چیف جسٹس نے اسے از خود نوٹس میں تبدیل کر دیا مگر پہلے آج کی سماعت کے بعد جاری ہونے والے عدالتی حکوم کا جائزہ لے لیتے ہیں چیف جسٹس آج سعید کوسہ نے یہ فیصلہ خود تحریر کیا ہے تحریری فیصلہ کے مطابق عدالتی معاون نے ہمارے سامنے ہاتھ سے تحریر شدہ درخواست رکھی ہے جو بظاہر درخواست گزار ریاض حنیف راہی نے جمع کروائی ہے اور اس درخواست میں اپنی درخواست سے دستبردار ہونے کی اجازت مانگی گئی ہے چیف جسٹس آج سعید کوسہ نے مزید لکھا کہ درخواست گزار ذاتی طور پر پیش نہیں ہوئے اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی پیش ہوا ہے جو درخواست ہمیں موصول ہوئی ہے اس پر تاریخ درج نہیں ہے نہ ہی اس کے ساتھ کوئی حلف نامہ موجود ہے ہمارے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جس سے ہم یہ قبول یا فرض کر لیں کہ یہ درخواست واقعی خود درخواست گزارنے دائر کی ہے اور اپنی رضا مندی سے دائر کی ہے ان تمام چیزوں کے باوجود جو درخواست ہمارے پاس موجود ہے وہ آئین کے آرٹیکل 184 تین کو متوجہ کرتی ہے اور درخواست میں جو موضوع ہے اس میں مفاد عامہ کی اہمیت کا سوال بنیادی حقوق کے نفاظ کے حوالے سے موجود ہے اس طرح درخواست گزار کی ذاتی حیثیت کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے اس کے باوجود کہ درخواست گزار یہ فیصلہ بھی کر لے کہ وہ اس درخواست کو آگے لے کر نہیں جانا چاہتا یعنی عدالت نے اس معاملے کو آئین کے آرٹیکل 184 تین کے تحت دائرے میں لاکر اسے سو موٹو میں تبدیل کر دیا چیف جسٹس نے اپنے فیصلے میں مزید لکھا کہ اٹارنی جنرل نے ہمارے سامنے کچھ دستاویز کی نقول رکھی ہیں جو صدر کے اس فیصلے کی طرف لے کر جاتی ہیں جس میں انہوں نے آرمی چیف جنرل قبر جعوید باجبا کی ایکسٹینشن یعنی تین سال کے لیے دوبارہ تائناتی کی سمری کی منظوری دی ہے جو وزیراعظم نے اپنے مشورے کے ساتھ صدر کو بھیجی تھی اٹارنی جنرل کی مدد سے ہم نے ان دستاویزات کا جائزہ لیا اور کچھ چیزیں دیکھی چیف جسٹس نے لکھا کہ پہلی یہ چیز دیکھی کہ ابتدا میں وزارت دفاع کی جانب سے آرمی چیف کی مدد میں توسی کی ایک سمری بھیجی گئی جس کے بعد آرمی چیف اپنے عہدے کی پہلی ٹرم مکمل کرنے کے بعد دوسرے ٹرم کے لیے پین سال کے لیے آرمی چیف کے طور پر تائنات ہوئے لیکن آرمی چیف کی مدد ملازمت مکمل ہونے کے بعد ان کی دوبارہ تائناتی یا ایکسٹینشن سے متعلق اٹرنی جنرل کسی بھی قانونی شکہ حوالہ دینے میں ناکام رہے چیف جسٹس نے اپنے فیصلے میں مزید لکھا کہ دوسری چیز جو ہم نے دیکھی وہ یہ کہ وزیراعظم نے خود موجود آرمی چیف کو دوسری مدد کے لیے تائنات کرنے کا فیصلہ انیس آگست دو ازار انیس کو جاری کیا ہے جبکہ آئین کے آرٹیکل دو سو تینٹالیس کے تحت یہ صدر ہیں جو اس عہدے کی تائناتی کا اختیار رکھتے ہیں بظاہر یہ غلطی اسی وقت اور اسی دن سامنے آگئی تھی پھر آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے ایک سمری وزیراعظم کے دفتر سے صدر کے دفتر بھیجی گئی صدر نے یہ سمری منظور کر لی اس طرح وزیراعظم کا مشورہ بظاہر منظور کیا گیا اور اس پر عمل درامت کیا گیا ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ عمل بھی غلطی پر مبنی تھا اور اسی دن یہ احساس ہو گیا کہ وزیراعظم اور صدر یہ اقدامات کابینہ کی منظوری کے بغیر نہیں لے سکتے اس طرح دوسرے دن یعنی 20 آگست 2019 کو متعلقہ سمری کابینہ میں منظوری کے لیے بجوائی گئی اور کابینہ نے 21 آگست کو اس تجویز کو سرکولیشن کے لیے ذریعے منظور کیا کابینہ نے اس حوالے سے اپنی رائے ریکارڈ کی جو دستاویزات ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کابینہ کے 25 اراکین ہیں اور ان 25 اراکین میں سے صرف 11 نے اس تجویز پر اتفاق کیا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کابینہ کی اکثریت نے اس تجویز پر اتفاق نہیں کیا جس کے حوالے سے آج بتایا گیا کہ دوسرے دن 19 اراکین کی رضا مندی آگئی تھی جو کل حضرت کو بتائی جائے گی برحال فیصلے میں چیف جسٹس نے مزید لکھا کہ اس معاملے کا ایک عجیب پہلو یہ بھی ہے کہ موجود آرمی چیف کی مدت ملازمت میں ایکسٹینشن سے متعلق کابینہ کی مبینہ اور سو کالڈ منظوری کا معاملہ کبھی وزیر آدم اور صدر کو دوبارہ مشورے اور فیصلے کے لیے بھیجا ہی نہیں گیا اس نقطے کے بعد چیف جسٹس نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ہمارے متواتر سوالوں کے بعد اٹرونی جنرل نے ایکسٹینشن سے متعلق ہمیں آرمی ریگولیشنز 255 کا حوالہ دیا جس کے مطابق کسی آرمی آفیسر کی ریٹائرمنٹ آرزی طور پر موطل یا محدود ہو سکتی ہے چیف جسٹس نے مصید لکھا کہ اس ریگولیشن کا سہارہ لیتے ہوئے اٹرونی جنرل نے موقع اختیار کیا کہ وفاقی حکومت کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ موجود آرمی چیف کو دوبارہ تائنات کرسکے یا اس میں توسیح کرسکے اگر ان کے خدشات کی اشد ضرورت ان کے خدمات کی اشد ضرورت ہو یا عوامی مفاد کا تقاضہ ہو چیف جسٹس نے فیصلے میں لکھا کہ جس ریگولیشن کا حوالہ دیا گیا یعنی کہ اشد ضرورت کا جو حوالہ دیا گیا اس ریگولیشن کا جائزہ لینے سے بظاہر ایسا دیکھتا ہے کہ یہ شک صرف اسی وقت لاغو ہو سکتی ہے کہ جب ایک آرمی افسر پہلے سے اپنے عہدے سے ریٹائر ہو چکا ہو اس لیے یہ شک ریٹائرمنٹ کی سسپینشن اور ریٹائرمنٹ کی حوالے سے مطالق لیمیٹیشن سے مطالق وضاحت کرتی ہے ریٹائرمنٹ سے پہلے اسے موت لیا محدود کرنا کانگے کو گھوڑے کے آگے باندھرے کے مترادف ہے چیف جسس نے اپنے فیصلے میں مزید لکھا کہ اٹرانی جنرل نے صاف طور پر کہا ہے کہ پاکستان آرمی سے متعلق قوانین کی پوری باڈی میں آرمی چیف کو دوبارہ تائناتی یا توسی کے حوالے سے کوئی واضح شک موجود نہیں ہے اب حکومت نے ترمیم کر کے توسی کا لطف ڈال دیا ہے بہرحال چیف جسس نے اپنے فیصلے میں مزید لکھا ہے کہ موجود آرمی چیف کے دوبارہ تائناتی کی تجویز کا بیان کردہ مقصد علاقائی سیکیورٹی صورتحال تھی یہ الفاظ مبہم ہے اور اگر کوئی علاقائی سیکیورٹی کا خطرہ ہے تو یہ ہمارے ملک کی بہادر افواج ہے جو ایک ادارے کے طور پر ایسے خطرات سے نمٹتی ہے اس حوالے سے ایک فرد کا کردار نہ ہونے کے برامر ہے اگر بتائی گئی وجہ کو درست قرار دیا جائے تو پھر ہر وہ شخص جو فوج کا ملازم ہو اس وجہ کی بنیاد پر دوبارہ تائناتی یا التوا کا دعویٰ کر سکتا ہے آج کابین اجلاس کے بعد حکومت نے وہ غیر معمولی حالات بتائے جن کی بنیاد پر حکومت نے توسیح دی بہرحال چیف جسس نے اپنے فیصلے میں مزید لکھا کہ جو نکات اٹھائے گئے ہیں ان کی بنیاد پر آرمی چیف جنرل خمر جعوید باجوا کی دوبارہ تائناتی کے معاملے پر تفصیلی جائزے کی ضرورت ہے اس لئے آرمی چیف کو اس درخواست میں جواب دہندہ بنایا جاتا ہے اس لئے کل کی سماعت کے لئے تمام جواب دہندگان کو نوٹس جاری کیا جائے اور اس دوران آرمی چیف کی دوبارہ تائناتی اور ایکسٹنشن کے نوٹفیکیشن کو معتل کیا جاتا ہے اب کل آرمی چیف کی نمائندگی فروغ نصیم کریں گے اسے پہلے سپریم کورڈ میں ہونے والی عدالتی کاروائی بھی اہم ہے سماعت کے دوران چیف جنرل نے نماز دیئے کہ صرف صدر مملکت آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیح کر سکتے ہیں وزیراعظم کو اس توسیح کا اختیار نہیں ہے جس پر عدالت میں موجود اٹرونی جنرل نے بتایا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیح صدر کی منظوری کے بعد کی گئی اور سمری کو کابینہ کی جانب سے منظور کیا گیا عدالت میں اٹرونی جنرل کی بات پر چیف جنرل نے نماز دیئے کہ صدر نے انیس اوگس کو آرمی چیف کی توسیح کی منظوری دی تو اکیس اوگس کو وزیراعظم نے کیسے منظوری دے دی سمجھ نہیں آرہا کہ صدر کی منظوری کے بعد وزیراعظم نے دوبارہ کیوں منظوری دی اٹرونی جنرل نے بتایا کہ کابینہ کی منظوری کے بعد وزیراعظم نے دستخط کیا جس پر چیف جنرل نے پوچھا کہ کیا کابینہ اور وزیراعظم کی منظوری کے بعد صدر نے دوبارہ منظوری دی اس پر انہیں اٹانی جنرل نے بتایا کہ صدر مملکت نے کوئی منظوری نہیں دی اٹانی جنرل کے جواب پر چیف جسس نے کہا کہ حتمی منظوری تو صدر مملکت دیتا ہے چیف جسس نے کہا کہ پہلے انیس تاریخ کو وزیراعظم نے توصیح کا خفجاری کر دیا پھر وزیراعظم کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا اختیار نہیں ہے بلکہ فیصلہ کابینہ کرے گی پھر کابینہ نے نوٹفیکیشن کی تاریخ توصیح کی منظوری دی چیف جسس نے ریماغ دیے کہ صدر نے کابینہ سے پہلے جو منظوری دی وہ شاید قانون کے مطابق صحیح نہ ہو جسس منصور علی شاہ نے ریماغ دیے کہ آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا کی مدت ملازمت میں توصیح کے لیے علاقائی صورتحال کی مبہم اسطلاح استعمال کی گئی ہے اور علاقائی سیکیورٹی کا ایشو تو ہر وقت درپیش رہتا ہے اس پر چیف جسس نے ریماغ دیے کہ سیکیورٹی کو صرف آرمی چیف نے نہیں ساری فوج نے دیکھنا ہوتا ہے چیف جسس آزید سعید خوصہ نے اٹرونی جنرل سے پوچھا کہ حکومت آرمی چیف کی اگلی مدت کیسے تیہ کر سکتی ہے اگر ہنگامی حالات کی بنیاد پر ایک آرمی چیف کو تین سال کے لیے ملازمت میں توصیح دی گئی تو کیسے اندازہ لگایا کہ یہ ہنگامی حالات تین سال تک رہیں گے چیف جسس آزید خوصہ نے اس موقع پر اٹرونی جنرل سے پوچھا کہ آرمی چیف کی موجودہ سرویس کی مدت کا آخری دن کیا ہے اٹرونی جنرل نے جواب دیا کہ 28 نویمبر ہے چیف جسس نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ مدت ملازمت کے نوٹیفکیشن موطل کر کے سماعت کے لیے کل کا دن مقرر کرتے ہیں